السلام علیکم جی بہن بتائے آپ کا سوال کیا ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں والیکم السلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کہ فطرہ جو ہے اس کا تعلق کسی حکومت سے نہیں ہے انڈیویجل سے جو فطرہ نکالا جاتا ہے فطرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے شاید آپ کنفیوز ہو رہے ہیں لنگانا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو شاید کوئی تحفہ مل رہا ہوگا آپ اس کو تحقیق کریے چیک کریے اور آپ کے مقامی جو علماء اکرام ہیں آپ ان سے رجوع کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا حل بتائیں گے میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ کنفیوز ہو رہے ہیں فطرہ جو ہے وہ ایک انڈیویجل پہ ہوتا ہے ایک انسان پہ جو بھی انسان جیسے آج اگر ماننی جے عید چاند نظر آیا شوال کا بچہ پیدا ہوا تو علماء اکرام کہتے ہیں اس آج بچے پر بھی فطرہ نکالے تو فطرہ کا تعلق انڈیویجل ایک بچے سے ایک انسان سے تو وہ فطرہ وہ ہوتا ہے جو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے آپ کر دیتے ہیں اور وہ جو بھی اناج ہوتا ہے جتنا بھی مہدار ہے ہر ایک مسلک کا اور خوال کے تعلق سے الگ الگ بھیرال ہے تو آپ وہ اناج جو پہنچاتے ہیں جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عید کے دن کوئی غریب جو بھوکا دار ہے تو وہ ہے فطرہ کا محصد آپ نے جو سوال کیا ہے آپ اپنے مقامی علماء سے حل کریں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گے اللہ 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 for authentic islamic information please log on to www.asqu alempdi.com اللہ 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 اللہ